حارون حمال کہتے ہیں سمیت احمد بن حمبل میں نے امام احمد بن حمبل رحمہ اللہ تعالی سے یہ سنا ہے یہ اززائل لا طبقات الحنابلہ جلد نمبر تین اس سے یہ حوالہ پیش کرتے ہو بات آگے بڑھا رہا ہوں وَعَتَاهُ رَاجُلُنُ اور ان کے پاس ایک شخص آیا تھا فَقَالَ يَا عَبَابِدِ اللَّهِ اس نے کہا اے امام احمد بن حمبل یہاں کچھ لوگوں کو بیماری پڑ گئی ہے وہ کیا کرتے ہیں توجہ کرنا کہنے لگے اِنَّهَا هُنَا رَاجُلُنُ يُفَتْتِلُ عُمَرَبْنَ عَبْدَ الْعَزِيزِ عَلَى مُعَاوِيَةِ تَبْنِ عَبِي سُفْيَان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ یہاں ایک بندہ ہے وہ کیا کرتا ہے وہ حضرت امیرِ مُعَاوِيَةِ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز جن کو کچھ لوگوں نے محققین نے خلیفہ راشد بھی کہا ہے مگر وہ صحابی نہیں ہے وہ کہتا ہے کہ عمر بن عبدالعزیز حضرت معاویہ بن عبی سفیان سے افضل ہیں یہ وہ کول کرتا ہے آپ دیان سے سن لینا غلطی کیا ہے بکواس نہیں کرتا تانے نہیں دیتا آج بڑے بڑے غلیز لوگ جو آپ نے آپ کو سید کہتے ہیں ایسے تلچی زبان سے بولتے ہیں حضرت معاویہ کے خلاف جیسے معاذ اللہ سلمہ معاذ اللہ سلمہ معاذ اللہ میں وہ لفظ نقلا بولنا چاہتا کہ اتنی نفرت سے کہ اتنی کفار مکہ سے کی جاتی ہے اور وہاں امام عامد بن عمبر سے پوچھا گیا کہ وہ بندہ صرف عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت امیرِ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر فضیلت دیتا ہے باقی کوئی جرم نہیں اس کا فکری طور پر یہاں ایک اہلا بندہ ہے تو امام عامد بن عمبر نے کیا کہا یہ حوالہ بھی میں پہلی بار پیش کر رہا ہوں اور پہنچا دو خینکاہوں پر درباروں پر مزاروں پر کیا فرمایا امام عامد بن عمبر نے آپ نے فرمایا فقال احمد لا تجالس ہو وہ بدعقیدہ ہے اس کے پاس بیٹھنا جائز نہیں گالی نہیں دیتا صرف حضرت عمر بن عبدالعزیز کو افضل کہتا ہے جرم کیا بنا جرم یہ بنا کہ حضرت امیرِ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان شہودی ہے عمر بن عبدالعزیز کا غیر شہودی ہے صحابہ کا فقط ایمان شہودی ہے دیدارِ نبوی کی وجہ سے شہودِ وحج کی وجہ سے معاینہِ موجزات کی وجہ سے حضورِ ملک کی وجہ سے قیمت تک کا کوئی شہزادہ کوئی سہبزادہ اب وہ شان نہیں پاسکتا جو کسی صحابی کو آتا کی گئی ہے عمر بن عبدالعزیز جیسا پارسہ بندہ خلیفہِ آدیل انہیں فضلت دینے کے جرم میں کیا فتوہ صادر ہوا چھوٹے سے مفتی کا نہیں امام محمد بن حنبل کا فرمائیے باد عقیدہ بندہ ہے جس کو آیا ہی نہیں کہ معاویہ شرفِ صحبت رکھتے ہیں جو کچھ بھی ہو جائے عمر بن عبدالعزیز ان کو شرفِ صحبت حاصل نہیں لا تجالس ہو اس بندے کے پاس مت بیٹھو ولا تواقل ہو اس کے پاس مت بیٹھ کے کھانا کھاؤ ولا تسارب ہو اس کا کھانے پینے سے بائیکات کرو وَإِذَا مَارِ دَفَلَا تَعُدْهُو اگر یہ بیمار ہو جائے تو مر جانے دو مگر اس کی عیادت نہ کرو کہاں امام احمد بن حنبل کی سنیت اور کہاں آپ کے آج کے ریڈی میٹ مفکر جنہوں نے آل سنت میں انتشار کے بیجب ہوئے سنیت کا اتحاد امام احمد بن حنبل والی سنیت پہ ہے امام ابو خنیفہ والی سنت پہ ہے امام شافی والی سنت پہ ہے امام مالک والی سنت پہ رحمت اللہ علیہم اور چلتے چلتے امام احمد رضا والی سنت پہ ہے مہارہ مسئلہ مہارہ